تو دوستو آج ہم پڑھیں گے اپنے سی ایس ایس کے ٹورل میں جسٹیفائی کونٹینٹ پروپٹیز کے بارے میں یہ کس طرح کام کرتی ہے اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں یہ ہم پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے اس کا مطلب ہے ہوریزنٹلی آلائنمنٹ اس کے جو والیو آتی ہیں وہ فلیکس سٹارٹ ہے فلیکس انڈ ہے سنٹر ہے سپیس اراؤنڈ ہے سپیس بیٹوین ہے سپیس ایونی ہے جو ہمارا فلیکس سٹارٹ ہے وہ کیا کام کرتا ہے جب ہم فلیکس سٹارٹ دیتے ہیں تو وہ ہمارے جو ایٹمز ہیں وہ شروع میں آ جاتے ہیں سارے ایٹمز وہ سٹارٹ میں آ جاتے ہیں یہ ہمیں بہر ڈفلٹ ملی ہوتی ہے جب ہم فلیکس اینڈ کرتے ہیں تو جو ہمارے ایٹمز ہیں جتنے بھی ہوں وہ سارے اینڈ میں چلے جاتے ہیں سنٹر کرنے سے ہمارے جو ایٹمز ہیں وہ سنٹر میں آ جاتے ہیں اس کے بعد جب ہم سپیس اراؤنڈ دیتے ہیں سٹارٹ میں اور اینڈ میں سپیس ایٹم کے برابر آتی ہے لیکن اور درمیان میں وہ سپیس جو ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے جب ہم بٹوین کرتے ہیں ایک فلیکس ایٹم شروع میں اور ایک اینڈ میں آ جاتے ہیں باقی جو ایٹمز ہیں ان کے درمیان سپیس برابر میں تقسیم ہو جاتی ہے اور جب ہم امنی لگاتے ہیں اس میں شروع سے لے کر اینڈ تک سارے فلیکس ایٹم کے درمیان میں برابر سپیس آتی ہے تو اس کو ہم مزید پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں میں نے وہ فیل اوپن کیا جو ہم نے پچھلے ٹرول میں بنائی تھی فلیکس پرپٹیز میں جو ہم نے بنائی تھی میں ہم اس کو سیو کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے پچھلے ٹرول میں بنائی تھا تو اب ہم کیا کرتے ہیں تو یہ فلیکس پرپٹیز ہٹا دیتے ہیں یہ جو ہم نے فلیکس ڈریکشن لگایا ہوتا ہے یہ میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ جو فلیکس آ رہے ہیں ہمارے پاس شارٹ ہینڈ یعنی کہ گروہ شرنگ اور بیسز کا جہاں ہم نے شارٹ ہینڈ لگایا ہوا ہے اس کو بھی میں ڈلیڈ کر دیتا ہوں اب ہمارے پاس کیا بچا ہے ہمارے پاس صرف ڈسپلی فلیکس ہم نے لگایا ہوا ہے کس کو اس کنٹینر کے اندار ٹھیک ہے جو ہمارا پیرنٹ کنٹینر ہے اور اس کے اندار جو چیلڈ ڈیو آ رہے ہیں اس میں ہم نے کلاس لگا یہ ہے اور یہاں پہ ہم نے ان کو بیک گرونڈ کلر دیا ہوا ہے رو ہے نا یہ ہمارا فلیکس ہمیں سٹارٹ ملا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو کیا کر دوں میں اس کو فلیکس انڈ کر دوں ٹھیک ہے میں ہم لگا کے دیکھتے ہیں یہ پراپٹیز اس کو ہم اپنے کنٹینر میں لگاتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جسٹی فائی کونٹینٹ ٹھیک ہے جسٹی فائی کونٹینٹ میں اگر سٹارٹ لکھ دیتا ہوں تو یہ جو ہمیں اس میں کوئی فارق نہیں ہے گا کیونکہ یہ ہمیں پہلے سے آل ریڈی ملی ہوتی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو انڈ کر کے دیکھتے ہیں انڈ جسٹی فائی کونٹینٹ میں نے انڈ کیا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے جتنے ایٹم سے وہ سارے انڈ میں آگئے ہیں اگر ہمیں سنٹر میں رکھنا ہے تو ہم اس کو سنٹر میں کر دیں گے یہاں پر کیا کر دیں گے سنٹر سنٹر جسٹی فائی کونٹینٹ سنٹر یہ دیکھیں یہ سنٹر میں آگیا ہے جسٹی فائی کونٹینٹ کا مطلب ہے یعنی کہ ہوریزنٹلی الائنمنٹ یہ ہماری کرتے ہیں ایکس ایکسے سے یعنی کہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا سنٹر ہو گیا انڈ ہو گیا اب اس کے بعد جو ویلیو آتی ہے وہ ہے ہماری سپیس اراؤنڈ وہ بھی ہم لگا کے دیکھ لیتے ہیں میں سیو کرتا ہوں یہ دیکھیں کیا ہوا ہے یہ جو ہمارا جتنا ایٹمز ہیں اتنی سپیس ہمیں ملے ہے سٹارٹ میں اور ہمارے ایٹمز کے برابر ہمیں спас Türkiye ملے ہے انڈ میں اور درمیان میں جو ہے وہ سپیس ڈبل ہو گئی ہے تو یہ سپیس اراؤنڈ اس طرح کام کرتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو بتمن بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں بتمن میں کیا ہوگا یہ ہمارا جو ہے یہاں پہ آ جائے گا سٹارٹ میں اور ایک آ جائے گا انڈ میں اور درمیان میں برابر کیا ہو جائے گی سپیس جتنے بھی ایٹمز ہوں گے ان کے درمیان میں سپیس برابر تقسیم ہو جائے گی ہم اس میں بیٹوین کر دیتے ہیں بیٹوین سپیس بیٹوین سپیس بیٹوین یہ دیکھیں ایک ہمارا ایٹم سٹارٹ ہو گیا اور ایک اینڈ میں باقی کوئی درمان جتنے بھی ہوں گے وہ سپیس سب میں ایکولی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی لاسٹ بیٹوین لگا لیتے ہیں جو ہے ایونلی سپیس ایونلی اس میں سب کے درمیان میں جتنے بھی ہمارے ایٹم زینہ سب کے درمیان میں برابر سپیس ان کو ملے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ جو ہمارا جسٹیفائی کنٹنٹ ہے تو یہ اس طرح کام کرتا ہے تو تب تک کے لئے تنے تھینکیو ٹیک کیا بائے بائے